اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں ہچکی ہمیں کیوں لگتی ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو لگتی ہے تو آپ ہنڈرڈ پرسنڈ گلت ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کمرشل فلائٹ فورٹی تھوزنڈ فیڈ سے اوپر اڑتی ہے اور اس وقت اس کا ٹمپریچر مائنس ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس ہوتا ہے ایسے ہی امیزنگ فیکٹس آپ آج جانو گے تو دوستو میں ہوں احمد خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں برین فیکٹس تو چلیئے دوستو چل کرتے ہیں ویڈیو کی طرف فیکٹمہ ون جب آپ جھوٹ بولتے ہو تب آپ کا ناک گرم ہو جاتا ہے اسے پنیچیو افیکٹ کہتے ہیں جب آپ اپنی سچی فیلنگ چھپا کر جھوٹ بولتے ہو تب یہ ہوتا ہے یہ جسم کے بارے میں سب سے امیزنگ فیکٹ ہے تو چھپکے سے اپنی ناک کو ٹچ ضرور کرنا فیکٹمہ ٹو لوکلی سٹارٹ اپ چیمپین آج انڈیا کی بہت ہی فیمس کمپنی ہے دوستو فلپ کارڈ موبائل ایب انڈیا کی پہلی موبائل ای تھی جسے 50 ملین سے بھی زیادہ ڈانورڈز ملے تھے بے شک اب اسے امریکنز نے خرید دیا ہے فیکٹمہ ٹری چھپکلی کو دیکھنے کے بعد ہمیں الگ الگ طرح کی ریاکشن دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں چھپکلیاں صرف گرمی کے دنوں میں باہر نکلتی ہیں اور سردیوں میں یہ ہائبرنیٹ کرتی ہیں جس وجہ سے یہ ہمیں سردیوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی فیکٹمہ فور دوستو زمین اپنے ایکسز پر ریوالو کرتی ہے یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے زمین کے جو جو حصے سورج کی طرف رہتے ہیں وہاں دن ہوتا ہے اور جو جو دوسری طرف ہوتے ہیں وہاں رات ہوتی ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں ہماری زمین پر ایک ایسے بھی جگہ ہے جہاں چھ ماہ دن اور چھ ماہ رات رہتی ہے وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک دن چھ ماہ کے لیے ہوتا ہے اور چھ ماہ کے لیے رات ہوتی ہے زمین کے دو پولز ہیں جسے نارف پول اور سوٹ پول کہتے ہیں جن پر زمین ریوالو کرتی ہے فیکٹ نمہ فائیو دوستو دنیا میں ہر طرح کے اچھے اور برے امپلائیز ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی بھی کمپنیز اپنے امپلائیز کو خوش اور محفوظ رکھنے کے لیے زیادہ فائدہ دیتی ہیں ایسی ہی کمپنیز میں ایک بڑا نام ہے گوگل جس کے امپلائیز کو بہت سارے بینفیٹس ملتے ہیں جنہیں سن کر پتا چلتا ہے کہ بڑا برینڈ کیسے بڑا بنتا ہے جب گوگل کمپنی کے کسی امپلائیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے پارٹنر کو آدھی سلری تس سال تک ملتی ہے اور ان کے بچوں کو انیس سال تک ہر ماہ ایک ہزار ڈالر دیے چاہتے ہیں امیزنگ ہے نا دوستو فیکٹمہ سکس دوستو آپ نے فیموس ہالی وڈ مووی جرائسک پارک تو دیکھی ہوگی خوبصورت ایفیکٹس اور ساؤنڈ کی مدد سے فلم نے ایک مرے ہوئے جانور کو سکرین پر پھر سے زندہ کیا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جرائسک پارک فلم میں ڈانا ساؤنڈ کی آواز کو ٹویٹرز کی سکس کی آواز کو ریکارڈ کر کے بنایا تھا فیکٹمہ سیون ہٹلر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے ہٹلر جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی جان گئی تھی ان کو فلمز اور پینٹنگ کا شوق تھا کنگ کونگ اور سنو وائٹ اور سیون ڈوز ان کی فیورٹ موویز تھیں وہ پینٹر بننا چاہتا تھا پر آرٹ سکولز میں انڈمیشن کے لیے وہ دو دفعہ ریجیٹ کیا گیا دوستو ہٹلر پینٹر ہوتا تو ورلڈ وار سے ہوا نقصان شاید بچ جاتا اور شاید کیا پتا اس کی پینٹنگ ہمیں کسی گیلری میں دیکھنے کو مل جاتی فیکٹ نمبر ایٹ کہ آپ جانتے زمین کے علاوہ سب پلینٹس کے نام گریک اور رومن بوتوں کے نام پر رکھے گئے ہیں وینس یہ ایک ایسا پلینٹ ہے جس کا نام ایک فیمل بوت پر رکھا گیا ہے اور یہ چمکیلہ پلینٹ ہوتس پلینٹ ہے جس کا ٹمپریچر فور ففٹی ڈگری سیلسیل سے بھی زیادہ ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو ہم یہ تو جانتے ہی ہیں کہ رش ڈرائونگ کرنا ہمارے اور ہمارے دوستوں کے لیے ہتنک ہے ایکسیڈنٹس کے بھڑتے پاکستان میں جرمانہ کے علاوہ وہیکل لاک کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے گورمنٹ نے ای چلان تو لگا دیئے ہیں پر یہ نہیں سوچا کہ غریب عوام اتنا جرمانہ کیسے پیک کرے گی باہر کی دنیا کو دیکھیں تو سویڈن میں تیز گاڑیاں چلانے کا فائن سیلری بیس بڑھ ہوتا ہے اب تک سے زیادہ سپیڈنگ فائن ون ملین ڈالرز ہے یہ تب ہوا جب وہ انسان ایک سو اسی کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کے ساتھ گاڑی کو چلا رہا تھا اور لوو پٹھے پنگے فیکٹ نمبر ٹین آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ کاؤس کے بھی انسانوں کی طرح بیس فرنڈ ہوتے ہیں نورت ایمٹن یونیورسٹی میں کی گئی ریسرچ کے مطابق کاؤس کے بھی فرنڈز ہوتے ہیں اور وہ اپنے بڈیز کے پاس رہنا پسند کرتی ہیں جب انہیں ایک دوسرے کے پاس سے ہٹایا جائے تو وہ نرازگی کا اظہار بھی کرتی ہیں فیکٹ نمبر 11 دوستو آپ نے 450 کیجی کا پرندہ دیکھا ہے یقینا نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ وہ آج سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے ہتم ہو گیا تھا سب سے بڑا پرندہ ہاتھی پکشی تھا اور یہ فلائٹ لیس برڈ میڈاسکر میں پائے جاتے تھے اور اب یہ ہتم ہو چکے ہیں فیکٹ نمبر 12 سنسکریت کو مادر آف آل لینگویج بھی کہا جاتا ہے اس زبان کو سب سے زیادہ سسٹیمیٹک لینگویج کہا جاتا ہے اس لینگویج کو سیکھنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ریسرچ کے مطابق یہ زبان سیکھنے سے انسان انٹیلیجنٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹس جو یہ لینگویج پڑھتے ہیں وہ ذہین ہو جاتے ہیں کیونکہ اس لینگویج کو سیکھنے سے میمری پاور انہینس ہوتی ہے جرمنی اور آئرلینڈ کے کچھ سکولوں نے یہ جاننے کے بعد اس زبان کو سیکھنا کمپلسری کر دیا ہے صرف جرمنی میں ہی بارہ سو سکولز میں یہ لینگویج پڑھائی جا رہی ہے امیزنگ ہے نا دوستو دوستو اگر آپ اپنا مائنڈ شاپ کرنا چاہتے ہو تو اس لینگویج کو ضرور سیکھنا فیکٹ مٹھلٹین کتنا امیزنگ ہوتا اگر ایسے کھانے کی چیزیں ہوتی جنہیں ہم لگتار کھا سکتے جو ہمیں موٹا ہونے کی ٹینشن لیے بغیر ہم چپس کا ایک پورا پیکٹ کھا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کچھ ہاتھ تو کھایا نہیں لیکن دوستو میں آپ کو بتاؤں ٹونٹی روپیز کے لیز کے پیکٹ میں آپ کو دو سو پچاس کیلوریز ملتی ہیں دو سو پچاس کیلوریز کا مطلب ہے ایک موٹے آدمی کی روز کی ڈائٹ اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں یہ ایکچولی ہمارے برین اور ٹنگ کو ٹچ کرانے کا ایک طریقہ ہے ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کس کی وجہ وینشک کیلورک ڈینسٹی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موہ میں کوئی بھی چیز جلدی سے پگلتی یا گل جاتی ہے تو آپ کا دماغ یہ سوچتا ہے کہ اس میں زیادہ کیلوریز نہیں ہیں اور آپ اسے کھاتے رہتے ہیں لیکن دوستو کھانے کی چیز کے ساتھ ساتھ کیلوریز بھی گل جاتی ہیں اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ آپ سنیکس لگاتار کھاتے رہتے ہیں اور پھر بھی آپ کا پیٹ نہیں برتا چپس کے علاوہ آئس کریم پاپ کون اور کارٹن کینڈی وینشنگ کیلوریز دنسٹی کی اگزیمپلز ہیں فیکٹ نمہ فورٹین جب ہجکی آتی ہے تو ہم نے سنا ہے کہ اکسا لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے لیکن سائنس کا ماننا کچھ اور ہے ہماری بارڈی میں چیسٹ اور سٹمک کے درمیان کچھ ڈائیگراف ہوتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ہوا اندر لیتے ہیں تو یہ نیچے جاتا ہے اور ہمارے پیٹ کو دباتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری ہوا ہمارے پیپڑوں میں باہر جاتی ہے اور جب ہم سانس باہر چھوڑتے ہیں اوپر آ جاتا ہے اور پیپڑوں میں بڑی ہوا کو باہر نکالتا ہے جب کبھی پیٹ کے نیچے ایسی ڈیٹی ہوتی ہے یا پھر کوئی جلدی جلدی کھانا کھاتا ہے تو پھر ڈائیگراف سکڑ جاتا ہے اور پھر پیپڑوں میں مل جانے والی ہوا آسانی سے باہر نہیں آ پاتی اس کی وجہ سے ہمیں ہچکی لگتی ہے دوستو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مچھر آپ کو دوسرے کو مقابلے زیادہ کارتے ہیں یا پھر کارتے ہی نہیں ہیں فیکٹ یہ بھی ہے کہ مچھر الگ الگ انسانوں کو نہیں کارتے دراصل کچھ لوگ جن کا لیکٹک ایسیڈ زیادہ ہوتا ہے ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ او بلڈ گروپ والوں کو اور بی بلڈ گروپ والوں کی نسبت زیادہ مچھر کارتے ہیں زیادہ مچھر کارتے ہیں ہمارا جسم کاربن ڈائیکسائیڈ کو ریلیز کرتا ہے کیونکہ انرجی بن ہوتی رہتی ہے مچھر کارتنے سے پہلے اسی سی او ٹو کا استعمال کرتا ہے فیکٹ نمہ سکسٹین دوستو کمرشل فلائٹ فورٹی تھوزنڈ فیڈ سے اوپر اڑتی ہے اور اس وقت اس کا ٹمپریچر مائنس ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس ہوتا ہے ہماریہ جیسی تھنڈی جگہوں میں ہوائی جہاز کے ونگز پر برف جمنے سے روکنا ٹیک آف کے لیے بہت ضروری ہے لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یہ انڈسٹری اپنے پلینز کو جمنے سے کیسے بچاتی ہے اگر آپ نے سردیوں میں پلینز سے ٹریول کیا ہے تو ٹیک آف سے پہلے اپنی ونڈو سے دیکھا ہوگا کہ جہاز کے اوپر ایک لیکوڈ سپریے کیا جاتا ہے اسے ڈی آئسنگ پروسس کہتے ہیں اس پروسس کا پورا ہونے کے بعد انٹی آئسنگ سپریے کیا جاتا ہے یہ فلویڈ آئسنگ سے زیادہ کنسٹریٹڈ ہوتا ہے جو پلینز پر جمنے والی برف کو روکنے سے بچاتا ہے امیزنگ ہے نا دوستو فیکٹ نمہ سیونٹین دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سکسٹیز کے زمانے تک ڈاکٹرز عورتوں کے یورین فیمل فراغ میں انچٹ کر کے یہ چک کرتے تھے کہ وہ عورت پریگننٹ ہے یا نہیں اگر وہ فراغ ایک دن میں انڈا دے دیتی تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ عورت پریگننٹ ہے ایسا عورت کے پریگننٹ ہونے کی وجہ سے ایک ہارمون اس کے یورین میں ہوتا ہے فیکٹ نمہ 18 دوستو نئی گاڑیاں اور مشینز سرچ کا استعمال کرتی ہیں انہی نیویکیشن کی طرح ہمارے جسم کے بھی کئی طرح کے سینسز ہوتے ہیں سکول میں تو ہمیں یہی پڑھایا گیا تھا کہ 5 سینسز ہوتی ہیں لیکن اصل میں انسان کے پاس 20 سے بھی زیادہ سینسز ہوتی ہیں جس میں سے پرو پرائیس اپٹیو سینس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں فیکٹ نمہ 19 دوستو اگر آپ اپنے موبائل کے ٹیچ آئی ڈی سینسر کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک شائنی میٹل رنگ سا نظر آئے گی یہ ایک کپیسٹیو سروس ہوتا ہے فنگر سکیننگ کے لیے جب کوئی انسان اس میٹل رنگ کو ٹیچ کرتا ہے تب اس کے جسم کے لیکٹرک سگنل سے ہی سینسر ایکٹیو ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فونز کا فنگر پرنٹ کسی لیونگ اور ڈیڈ پرسن کے درمیان فرق کر سکتا ہے فیکٹ میں 20 آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ورلڈ وارڈ 2 میں جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناغا ساکی پر ایٹم باب حملہ کیا تھا تب وہاں کسی بھی انسان کا زندہ رہنا ناممکن تھا ہزاروں جانوروں کے بھی دردناک موت ہوئی لیکن دھماکے کے کچھ دیر بعد وہاں زندہ کاکروچ پائے گئے تھے یہ کیسے بچ گئے اس کا سچ جاننے کے لیے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کنڈک کیا گیا جس سے یہ پتا چلا کہ کاکروچز میں 10,000 ریڈیون یونٹس ہیں جو کہ اٹامک بام کی ریڈیشن تھی کو سروائف کر لیا اور اسی لیے وہ بچ گئے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل برین فیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبانا مت بولئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ